ایک دن اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی بسر کر رہا تھا ایک دن اپنی بیوی اور بچوں کی بھوک سے نڈال اور بلکتہ روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کے راستے میں اس کا سامنا ایک عالمیدین سے ہوا جس کا نام احمد بن مسکین تھا عالمیدین کو دیکھتے ہی نصر نے کہا اے شیخ میں دکھوں کا مارا ہوں غموں سے تھک گیا ہوں عالمیدین نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں سمندر پر پہنچ گا عالمیدین نے اسے دو رکعہ نفل پڑھنے کو کہا نماز پڑھ چکا تو اس نے ایک جال دیتے ہوئے کہا اسے بسم اللہ کر کے سمندر میں پھینک دوں پھینکے گئے جال میں پہلی بار ایک بڑی مچھلی پھنس گئی جال کو باہر نکالا گیا عالمیدین نے کہا جاؤ اس مچھلی کو بازا میں فروخت کرو اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنے ہلے خانہ کے لئے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر گھر لے جاؤ ابو نسل سے شہر میں جا کر مچھلی فروخت کی اور حاصل ہونے والے پیسوں سے کیمے والا پراتھا اور ایک میٹھا پراتھا خریدا اور سیدھا عالمیدین کے خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا ان پراتھوں میں اسے کچھ لینا قبول کرو عالمیدین نے کہا تم نے اپنے کھانے کے لئے جال پھینکا تھا قدرت نے تمہیں مچھلی دی میں نے تمہاری نیکی اپنی بھلائی کے لئے کی تھی اس لئے پراتھے تم اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے ہلے کھانا کو کھلاو ابو نسل اپنے پراتھے لیے خوشی خوشی گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوکوں سے ماری ایک عورت کو دیکھا جس کے پاس اس کا بیٹا بھی تھا ابو نسل نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے دونوں پراتھے دیکھے اور اپنے آپ سے کہا اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے معاملہ تو ایک جیسہ ہی ہے وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں یہ دونوں پراتھے کس کو دوں عورت کے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا سر چھکا دیا اور پراتھے بھوکی عورت کی طرف بڑھا دیے اور بولا خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاو عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بھوکے بیٹے کے چہرے پر مسکرہ ہٹ تھی لیکن ابو نصر غمگین دل کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا کہ اپنے بھوکے بچوں اور بیوی کا سامنا کیسے کرے گا گھر جاتے ہو اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اسے ابو نصر سے ملا دے لوگوں نے منادی والے سے کہا یہ دیکھو یہی ابو نصر ہے منادی والے نے کہا آج سے بیس سال قبل تیرے باپ نے تیس ہزار درہم امانات رکھے تھے جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں آج میں نے تمہیں پا لیا ہے یہ تیس ہزار درہم ہم تیرے باپ کا مال ہیں یہ لے لو ابو نصر کا کہنا تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھا امیر ہو گیا تھا اس کے کئی گھر بنے تجارت پھیلتی گئی اور اس نے کبھی بھی اللہ کی راہ میں دینے سے کنجوس سے کام نہیں لیا ایک ہی بار میں ایک ایک ہزار درہم فراغ دلی سے صدقہ اور خیرات کرنے والا بن گیا ایک بار اس نے خواب میں دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آب پہنچا ہے میدان میں ترازو نصب ہیں منادی کرنے والے نے آواز دی کہ اب ابو نصر کو لائے جائے اور اس کے گناہوں ثواب کو تو لائے جائے ابو نصر کہتا ہے کہ ایک پلڑے میں میں نے میری نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں میرے گناہوں کو رکھا گیا تو گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تھا میں نے پوچھا کہ میرے صدقات اور خیرات کہاں گئے میں نے جو اللہ کی راہ میں دیئے تھے تو سننے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دئیے ہر ہزار درہم کے صدقے کے نیچے خواہشات اور ریاک کاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا ان صدقات کو روٹی سے بھی زیادہ ہلکا پایا میرے گناہوں کا پلڑا اب بھی بھاری تھا میں رو پڑا اور کہنے لگا ہائے رب میرے نجات کیسے ہوگی منادی والے نے میری بات کو سنا تو اس نے کہا اس کا کوئی اور عمل ہے تو اسے بھی لیاؤ میں نے دیکھا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ ہاں اس کے دیوے دو پراتھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں آئے دونوں پراتھے ترازو کے نیکی والے پلڑے میں رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا لیکن تھوڑا سا بھاری تھا عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے جس کے پہاڑ جیسے وزن سے نیکیوں کا پلڑا مزید بھاری ہو گیا منادی والے نے پوچھا کوئی اور عمل بھی ہے اس کا باقی تو فرشتہ نے کہا ہاں ابھی اس بھوکے بچے کی مسکرات ہے اسے اس پلڑے میں ڈالا گیا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا منادی کرنے والا بول اٹھا یہ شخص نجات پا گیا ابو نصر کہتا ہے میں جب نین سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے آپ سے کہا اے ابو نصر تجھے تیرے بڑے بڑے علاقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیرے دو پاراٹھوں نے بچایا ہے پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بڑی نیکی پر غرور نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے ایک اور بات کا دھیان رکھیں کہ نمائش کا جذبہ فطرت انسانی کا لازمہ بن کر رہ گیا ہے اب ہماری نیکیاں اور خوبیاں بھی لا شعوری طور پر ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتی ہیں جب ہم بڑی خوبصورتی اور فخر و انصبات کے ساتھ دوسروں پر اس کا اظہار کر سکیں یاد رکھیں کہ ظاہری نمود و نمائش اور دنیا بھی شہرت کی حرص انسان کی نیکیوں کے درجات کو کم کر دیتی ہیں